ایک سوال یہ آیا ہے کہ سود کا پیسہ اکاؤنٹ میں جمع ہے اس کا کیا کریں؟ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سود کا پیسہ جو اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے وہ اصل حرام ہے اور حرام کا استعمال کرنا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے اور نہ کسی مسلمان کو ویسے تاؤن کے طور پر ہی دینا چاہیے الا اگر کوئی مزدر ہے مجبور ہے اور اس کی مجبوری اس حد تک ہے یا تو اس کی جان کے لئے خطرہ ہے یا اس کی وجہ سے اس کے بال بچوں کو بڑی پریشانیوں کا ساملہ کرنا پڑتا ہے تو ان لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں مثال دیکھیں میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہارٹ کا مریض ہے غریب ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ آپریشن کرا سکے اور وہ چندے کرتا ہے اور لوگوں سے مانگتا ہے کہ آپ زکاة کے رقم سے دیئے صدقوں خیرات کے رقم سے دیجئے پھر بھی اس کو اتنی رقم نہیں ملتی ہے جتنا جس سے وہ اپنا آپریشن کرا سکے تو ایسی صورت میں وہ اس قسم کے رقم کو لے سکتا ہے اور جن کے پاس یہ رقم ہے جہاں تک ہو سکے جو ہے زکاة اور صدقات کے رقم سے اس کا تعاون کریں اور اس کے بعد میں یہ اس کی بھی ضرورت ہو اور اس کے پاس اور مزید خرچ کرنے کی منجائش نہ ہو تو یہ دے سکتا ہے اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی نازائر صور سے جیلوں میں بند ہیں مختلف بسم کے جوٹے نظامات لگا کر کے پلیس والوں نے ان کو جیل میں بند کر دیا ہے اور ان بیشاروں کے پاس یا ان کے گھروانوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ان کا کیس لڑ سکے اور پلیس والوں کو یا وکیلوں کو دے سکے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ وہی بیشارہ گھر کا کمانے والا تھا اس کو جیل میں بند کر دیا لوگوں نے یا پلیس پکڑ لے گئی زبردستے اور اب اس کے گھر میں بھی فاخر ہو رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے کیس لڑنے کے لیے بھی اس قسم کی رقم دی جا سکتی ہے اور ایسی ہی جہاں آدمی قیزتوں عبرو کے لیے خطرہ ہو اور کسی طریقے سے کوئی انتظام نہ ہو پاتا ہو تو وہ یہ رقم دے سکتا ہے اور اس کو دے سکتا ہے